یا اللہ تیرے ذکر سہی دن اپناہ تمام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پر ہو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام بچوں کی شام اس میں ہم آپ کے لیے مختلف سیگمنٹ بھی لائیں اور آج کا جو کوشن آف دا ڈے ہے جو ہم آپ سے کوشن کرتے ہیں اس کا آپ ہمیں کال کے ذریعے جواب دیتے ہیں وہ آج کا کوشن یہ ہے کہ شابان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے میں آپ کو اپنا سوشل میڈیا کا لنک بتاتا چلوں کہ ہمارا سوشل میڈیا کا لنک ہے ہمارے یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹرگرام پر تمام پلیٹ فرمز پر سوشل میڈیا کے کیڈز مدنی چینل کے نام سے ہمارا اوفیشل اکاؤنٹ ہے جائیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہمارے صد کنیکٹ ہو جائے اب آئے بقائی دکی سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس ایلہ الناس من شر الوسواس الخناس ملک الناس ایلہ الناس من شر الوسواس الخناس الناس الناس ایلہ الناس 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 صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ جہاں ہمارے فرید بھائی انہوں نے آپ کو تلاوت قرآن پاک سنائی اللہ پاک انہیں مزید سے مزید برکتی عطا فرمائے اور آئیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی شام تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیری گل اور یہ لب میں طلب گی طلب تیرے گل اور یہ لب میں طلب گی طلب تو اتاں ہی اتاں تو کو جا من کو جا 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 تو گا کی کت گئے میں صرف احساس گئے ہو تو گا کی کت گئے میں صرف احساس گئے ہو تو سمندر میں بٹ کی گووی پیاسے ہو تو سمندر میں بٹ کی گووی پیاسے ہو میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر صدرت علم تاگا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا الہم جامہ ہے تیرا قرآن عمام ہے تیرا الہم جامہ ہے تیرا قرآن عمام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت عالمی تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو گجا من گجا اے پریش تو وہ سلطان میں راج گئے تم جو دیکھو گے حیران کو جاؤ گے اے پریش تو وہ سلطان میں راج گئے تم جو دیکھو گے حیران کو جاؤ گے ظلم تفسیر واللہ لے بل جائیں گی جگرہ قرآن سارا نظر آئے گا چگرہ نظر آئے گا میرے آقا امام سفے امبیاء میرے آقا امام سفے امبیاء تم پہ پیزانے لازم دو رو دو سلاف لازم دو رو دو سلاف تو گجا من گجا مستبا مجتبا خاتم المرسنین یا رحمت العالمین تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو گجا من گجا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامائین آفاق تیرے سامائین سائس جبری لے امین یا رحمت العالمین تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو گجا من گجا میں درودوں کی دستار پانے ہوئے تو ہے اقرام انوار پانے ہوئے میں درودوں کی دستار پانے ہوئے کب آئے عشق تو میں تیرے چار سو کب آئے عشق تو میں تیرے چار سو تو عصر میں دعا تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو گجا من گجا تو گجا من گجا سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کرچ مدنی چینل کے ناظرین یہ تھے ہمارے فرید بھائی اللہ پاک انہیں مزید سے مزید برکت یہ عطا فرمائے اور آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضر یہ عطا فرمائے تو آئیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں تو حسن بھائی آج ہمیں اس سیگمنٹ میں کیا سکھائیں گے آج ہم دو عربی جملے یاد کریں گے تو آپ جب اپنے دوست سے اسکول کے بارے میں معلومات یعنی اسکول کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں کتنے پیریڈ ہوتے ہیں تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے اور اس کا جواب کیا ہوگا تو آج ہم عربی اس کی سیکھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ دورائیں بھی اور اسے لکھیں بھی تو یہ تھے حسن بھائی آج عربی جملے تھے یاد کرتے ہیں انشاءاللہ جب آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کتنے پیریڈ ہوتے ہیں آپ کے اسکول میں کتنے پیریڈ ہوتے ہیں نورمل ہی ہم اپنے دوست سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ آپ کے کتنے پیریڈ ہوتے ہیں تو اس کو عربی میں کہیں گے اور جب آپ اپنی بہن سے پوچھیں گے مثال کے طور پر آپ اپنی بہن سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اسکول میں کتنے پیریڈ ہوتے ہیں آپ کی کتنے پیریڈ ہوتے ہیں اب جب آپ اپنی بہن سے سوال کریں گے تو ہوگا کم حصتن لکی آپ کی کتنے پیریڈ ہوتے ہیں جب آپ اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے سوال کریں گے بچے تو اس کی عربی ہوگی اور جب آپ اپنی بہن سے سوال کریں گے تو اس کی عربی ہوگی ہمارے پانچ پیریڈ ہوتے ہیں تو اس کی عربی ہوگی آپ کے کتنے پیریڈ ہوتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں ہمارے پانچ پیریڈ ہوتے ہیں اس کو عربی میں کہیں گے ہمارے پانچ پیریڈ ہوتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں آپ کے کتنے پیریڈ ہوتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں ہمارے پانچ پیریڈ ہوتے ہیں اس کو عربی میں کہیں گے آپ کے کتنے پیریڈ ہوتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں کم کا مطلب کتنے حصتن کا مطلب پیریڈ حصتن کو عربی میں اردو میں پیریڈ کہتے ہیں لکا جب آپ کے سامنے دوست ہوگا تو اس کو عربی میں کہیں گے لکا اور اگر آپ کی بہن ہوگی یا فیمیل آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر دیئے تو یہاں پر ہو جائے گا لکی کم حصتن لکا آپ کے کتنے پیریڈ ہوتے ہیں اور جب آپ اپنی بہن سے سوال کریں گے تو ہوگا کم حصتن لکی آپ کے کتنے پیریڈ ہوتے ہیں ہمارے پانچ پیریڈ ہوتے ہیں خمسو کا مطلب پانچ حصص کا مطلب پیریڈ ہمارے پانچ پیریڈ ہوتے ہیں تو اس کی عربی ہوگی لنا خمسو حصصن آپ کے کتنے پیریڈ ہوتے ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں کم حصصن لک ہمارے پانچ پیریڈ ہوتے ہیں تو اس کو عربی میں کہیں گے لنا خمسو حصص چھے ہوتے تو لنا ستو حصص سات ہوں گے تو لنا سبو حصص تو جس طرح ہوں آپ کو ہم نے عربی گنتی بھی یاد کروائی تھی تو آپ یہ خمسو کی جگہ وہ گنتی لگا دیں یعنی مثال کے طور پر پانچ ہے تو لنا خمسو حصص چھے ہیں تو لنا ستو حصص ساتھ ہے تو لنا سبعہ حصص اسی طرح آپ گنتی جتنے پریڈ ہو تو آپ اس کی گنتی لگا کے یہ عربی جملہ بنا سکتے ہیں آپ کی کتنے پریڈ ہوتے ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں کم حصصصا لگ سوال اسی طرح ہوگا ہمارے پانچ پریڈ ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ لکھا ہے کہ ہمارے پانچ پیریٹ ہوتے ہیں تو اس کو عربی میں کہیں گے لَنَا خَمْسُ حِسَس اور اگر چھے ہیں تو لَنَا سِتُ حِسَس اسی طرح آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ نے دورایا ہوگا ہمارے ساتھ اور آپ نے یاد بھی کیا ہو لکھا ہو بھی ہوگا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم آئے آپ لوگ کی کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی پہلی کال میرا نام محمد افراہیم ہے اور میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں شابان کے بعد رمضان آتا ہے ماشاءاللہ شابان کے بعد رمضان آتا ہے انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ جی نیکس کال میرا نام محمد ریحان مستقر ہے اور میں لہور سے بات کر رہا ہوں آپ کی آج کے سوال کا جواب ہے رمضان ماشاءاللہ رمضان دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہوتا ہے یا نہیں انشاءاللہ اینڈ تک پروگرام دیکھتے رہے انشاءاللہ اینڈ میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جی نیکس کال ماشاءاللہ آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے سوال کا جواب بھی بتایا انشاءاللہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا ضرور جی نیکس کال میں ہی ریپورٹ سے امبر فاطمہ بات کر رہی ہوں موحسن بھائی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے ہر سور پر آئیں ایر بی سی کی اور آئیں واقعہ سنیں بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ کو سیگمنٹس اچھے لگتے ہیں بچوں کی شام کے اس کی دعوت عام کرتے رہے انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے گا جی نیکس کال میرا نام محمد دانیال اتاری ہے میں واقعہ سے بات کر رہا ہوں مجھے بچوں کی شام کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیرہ اس کی دعوت عام کرتے رہے انشاءاللہ جی نیکس کال میرا نام نادیر ہے میں ذلہ دلہ اسمائل خان سے بول رہے ہوں آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ اچھا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تعریف کی اللہ آپ کو مزید سے مزید برکتیں نصیب فرمائے جی تو آئے اپنے نیکس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے پیارے صحابہ بچوں کی شام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں عزیفہ بھائی ٹھیک ہے آپ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال تو آپ بتائیں عزیفہ بھائی آج آپ ہمیں پیارے صحابہ سیگمنٹ میں کس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے آج میں آپ کو حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ مجھے چلے کے ناظرین آج ہم پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیگمنٹ میں جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سننے والے ہیں ان کی کیسپیشلیٹی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچپن میں انہیں خیر و برکت کی دعا عطا فرمائی تھی جس دعا کی برکت سے انہیں کبھی کسی سودے یعنی بزنس ڈیل میں نقصان نہیں ہوا جی ہاں تو آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام عبداللہ بن حشام ہے یہ قبیلہ قریش میں خاندان بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش چار ہجری میں ہوئی مشہور محدث زہرہ بن معبد آپ کے پوتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حجاز کے محدثین یعنی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں میں ہوتا ہے اور ان کے شاگردوں میں ان کی پوتے زہرہ بن معبد بہت مشہور ہیں حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ان کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمہ میں لے گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے اس بچے سے بیعت لے لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہی چھوٹا ہے پھر اپنا پیارا پیارا ہاتھ مبارک ان کے سر پر پھیرا اور ان کے لئے خیر و برکت کی دعا عطا فرمائے سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے اللہم آمین ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مزیفہ بھائی انہوں نے آپ کو پیارے صحابہ سیگمنٹ میں ایک صحابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتایا اللہ پاک انہیں مزید سے مزید برکت عطا فرمائے تو آئیں اپنے نیکٹ سیگمنٹ کی جانے پڑھتے ہیں جس کا نام ہے انوکھی جگہ بچوں کی شان تو پیارے بچوں اوچی اوچی بلڈنگیں اور ٹاور دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں انسان بڑے وقت اور محنت سے تیار کرتا ہے لیکن اللہ پاک کی کیا ہی شان ہے اگر وہ سمندروں سے بڑی پہاڑوں سے اوچی چیز سے متعلق فرمائے ہو جاؤ تو وہ پیدا ہو جائے آج میں آپ بچوں کو ایسے ہی ایک پہاڑ کے بارے میں نیوز دوں گا جو اپنی بناوٹ اور انچائی کی وجہ سے بہت ہی امیزنگ ہے بلکہ اپنے انوارمنٹ کے لحاظ سے بھی بہت ہی انوکہ ہے سو لیے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں برعظم ساؤتھ امریکہ کے تین ملکوں جی ہاں تین ملکوں وینیزویلا، گیانا اور برازیل کے سرادو یعنی بورڈر جہاں پر جگہیں آپس میں ملتی ہیں وہاں روریمہ نام کی پہاڑی دنیا کی سب سے امیزنگ پہاڑی ہے جو ایک ماؤنٹین ٹاپ فلیٹ گینٹ ہے اور ایک خوبصورت جگہ ہے یہ پہاڑی تقریباً چودہ کلومیٹر لانگ اور نو ہزار چورانوے فٹ یعنی دو ہزار سانس سو بہتر ہائی میٹر ہے جبکہ ہر طرف سے پلین دیواروں کی طرح کہ اس کی سائٹے تیرہ سو فٹ اونچی یعنی چار سو میٹر بلند ہیں جیہاں بچوں اس پہاڑ کی چوٹی پر ہر دن تقریباً بارش ہوتی ہے جس سے پودے کھلتے ہیں اور ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے جیہاں اس پہاڑ کی سائٹ سے بہنے والے وارٹر فالز یعنی افشارے دنیا کے ہائیس وارٹر فالز ہیں یہاں پر ایسے بھی پودے اکتے ہیں جن کے قریب آنے والے اور ان میں پھسنے والے کیڑے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں یہاں یونیک جانور پائے جاتے ہیں مگر بلیک فروگ جیہاں بلیک فروگ یہاں کا ایک اسپیشل جانور ہے جو ایک ننہ منہ سا کالا سا فروگ یعنی مینڈک ہے ماشاءاللہ تو یہ تھے ہمارے حارون بھائی اللہ پاک کہ انہیں مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے اور بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی انہیں حاج جی عطا فرمائے تو آئیں آپ لوگ کی کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی کال ایمبر فاطمہ بات کر رہی ہوں شبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے کرز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی بلکل کرز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل بس ہمارے پروگرام انشاءاللہ اختتام پہ ہونے والا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب بھی ضرورت آوں گا جی نیکس کال شبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے ماشاءاللہ آپ نے ہمیں جواب دیا آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کے اختتام میں بتائیں گے جی نیکس کال میں ابراہیم بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب رمضان نول مبارک ہے ماشاءاللہ جی نیکس کال میرا نام شفا محمد عمین ہے میں کراچے سے بات کر رہی ہوں پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ اس کی دعوت عام کرتے رہیں ماشاءاللہ جی نیکس کال ماشاءاللہ ماشاءاللہ محید دین میں دربات سے بات کر رہا ہوں شابان کے بعد رمضان نول مبارک تشریف لاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آپ نے ہمیں جواب دیا اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے آئے آپ نے نیکس سیگمنٹ کی جانے پڑھتے ہیں جس کا نام ہے آج ہم آپ کو گھر سے نکلنے کی دعا سکھائیں گے آؤ دعا سیکھیں ہم آؤ دعا سیکھیں ہم جو بھی گھر سے نکلے وہ دعا جے پڑھے جو بھی گھر سے نکلے وہ دعا جے پڑھے تو ہدایت کفایت حفاظت میں لے تو ہدایت کفایت حفاظت میں لے اور شیطہ اس سے دور ہکے وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہ ہے بسم اللہ تبکلتو على اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ تبکلتو على اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ماشاءاللہ یہ تھی ہماری نظم اللہ پاک آپ سب کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور یہ تھی ہماری نظم امید آپ کو پسند آئی ہوگی تو اب میں آپ کو جواب بتانے لگا ہوں آپ بتائیں گے جواب مزیفہ بھائی کیا جواب اس کا اچھا میں پہلے سوال بتا دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ شابان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے شابان کے بعد رمضان مبارک ماشاءاللہ دونوں نے ایک ہی جواب دیا ہے درست ہے بھی یا نہیں آپ دونوں کو جواب بالکل درست ہے اور جنہوں نے ہمیں کال کر کے بتایا آپ سب کا بھی جواب درست ہے اللہ پاک آپ سب کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ تو یہ تھا ہمارا پروگرام امید آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا یہ ہمارے کچھ سیگمنٹ ہے ہم آپ کے لئے لائے تھے امید آپ لوگوں نے پروگرام بھی پڑا دیکھا ہوگا اپنا بہت بہت خیال رکھی گا انشاءاللہ آپ سے کل کے دن میں ملاقات ہوگی جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اللہ تیرے ذکر سہی دن اپنا ہوتما بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدہنی چینل بچوں کا مدہنی چینل آدھے